تو ہیلو دوستو کیا حال جال ہے میت کرتا ہم آپ سب بڑھیا ہوں گے دوستو حاضر اچھ کہوں یہ ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ تو آج اس سلار موی کو اور لیز ہوئے تیسرا دن ہے تو بات کریں گے تیسرے دن پر سلار موی کی فائنل ایڈوانس بوکنگ کتنی ہوئی ہے اور اس ایڈوانس بوکنگ سے یہ موی آج کتنا کلیکشن کار سکتی ہے میں آپ لوگوں کو آج دے تھری کا پرڈکشن بھی بتانے والا ہوں کہ یہ موی آج کتنا کلیکشن کار سکتی ہے تو اگر آپ لوگوں کو بھی جاننا ہے تو بنے رہی ہے ویڈیو کے ساتھ لاسٹ تاک ویڈیو اگر تھوڑی سی بھی اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کار دینا آتی ہے اور ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کار دینا تو گئیز ویڈیو شروع کار لیتے ہیں بنا کسی دیری کے تو گئیز آپ لوگوں کو پتا ہے سلار کو ٹوٹل پانچ لینگویجز میں ریلیز کیا گیا ہے ہندی، تمیل، تیلگو، کنڈا اور ملی آلمیت تو اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو صرف انڈیا کی ایڈوانس پوکنگو بتانے والا ہوں کیونکہ گوبہ سلیز کی اوفیشل نمبر میرے پاس نہیں نکل کر آئے تو انڈیا کی بات کار لیتے ہیں تو گئیز پہلے تیلگو کی بات کرتے ہیں کیونکہ اس کی اوریجنل لینگویج تیلگو ہے اور تیلگو میں سب سے زیادہ اس مووی کی ایڈوانس پوکنگو ہوئی ہے اور تیلگو میں اس مووی کو دو ورژن میں ریلیز کیا جگیا ہے تیلگو ٹوڑی اور تیلگو کائی ایم ایکس تو پہلے تیلگو ٹوڑی والے ورژن کی بات کار لیتے ہیں تو گئیز تیلگو ٹوڑی سے اس مووی نے چھ لاک سینٹیسوزار چھ سو اٹھاسی تیگٹ سولڈ کار لیے ہیں آپ لوگوں کو ایوری ٹوڑی پرائیز بتاؤں تیلگو ٹوڑی والے ورژن کا تو اس کا رکھا گیا ہے دو سو پندران پی شوز کی بات کیجئے تو تیلگو ٹوڑی میں اس مووی کے پاس ٹوٹل شوز ہیں پانچ ہزار دو سو شوز جو کہ میری نظر میں تھوڑے سے کم ہے کیونکہ اس کی اوریجنل لینگویج تیلگو ہے اور تیلگو میں اس مووی کو تھوڑے اور زیادہ شوز ملنے چاہیے تھے کلیکشن کی بات کیجئے تو تیلگو ٹوڑی سے اس مووی کا ایڈوانس بوکنگ کلیکشن ہو چکا ہے تیرہ کروڑ چھپن لاکھ روپے تیلگو آئی ایم ایکس کی بات کیجئے تو سولہ سو سے تتر ٹکٹ سولڈ کار لیے ہیں چھ سو تر تالیس روپے ایوری ٹکٹ پرائیز رکھا گیا ہے اور اکتیس شوز ہے اس کے پاس تیلگو آئی ایم ایکس میں کلیکشن کی بات کیجئے تو ایڈوانس بوکنگ سے پرائیز رکھا گیا ہے اور نو سو ستر شوز ہے اس مووی کے پاس جو کہ بہت ہی اچھے شوز ہیں ملیالم کے اگر میں کلیکشن کی بات کرو ایڈوانس بوکنگ ڈے 3 تو وہ نکل کر آیا ہے چالیس لاکھ روپے تمیل کی بات کیجئے تو تمیل سے اس مووی کے جو ٹوٹل ڈگر سولڈ ہوئے ہیں وہ ہے ستا سٹھ ہزار چھ سو پین سٹھ ہے ایک سو ستائیس روپے ایوریڈ ڈگر پرائیز رکھا گیا ہے اور 1812 شوز ہے اس مووی کے پاس جو کہ اچھے شوز ہیں تمیل میں بھی کلیکشن کی بات کیجئے تو 92 لاکھ 49 ہزار روپے کے ایڈوانس بوکنگ کلیکشن اس نے کار لیا ہے تمیل سے جو کہ بہت ہی اچھا کلیکشن ہے کانیڈا کی بات کیجئے تو 18450 ٹکٹ سولڈ ہوئے ہیں 196 روپے ایوریڈ ٹکٹ پرائیز رکھا گیا ہے 297 شوز ہیں کانیڈا میں اس مووی کے پاس شوز تھوڑے سے کام ہے لیکن ایڈوانس بوکنگ اچھی ہو رہی ہے اس مووی کو کام سے کم 500 یا 1000 شوز مل جاتے تو یہ کانیڈا میں والدہ ایڈوانس بوکنگ کرتی اور بہت ہی کمال کا کلیکشن بھی کرتی کلیکشن اب تک اس مووی کا جو ڈے 3 کا نکل کر آیا ہے ایڈوانس بوکنگ کانیڈا سے وہ ہے 43 راکھ 33 ہزار روپے تو اب بات کر لیتے ہیں ہندی کی کیونکہ ہندی کی ایڈوانس بوکنگ میں بہت ہی بڑا جمپ دیکھنے کو ملا ہے اور لوگ پاگل ہو رہے ہیں اب اس مووی کو ہندی میں دیکھنے کے لیے شروع شروع میں پبلک اتنی نحی نہیں کر رہی تھی کیونکہ لوگ ریویوز دیکھنا چاہتے تھے لیکن آپ فائنلی ریویوز آ چکے ہیں اور ہندی میں اس مووی کو بہت ہی آؤٹسٹیننگ ریویوز دیکھنے کو ملے ہیں جس کی وجہ سے آپ پبلک اس مووی کو جو ہے وہ بار بار کر دیکھنے جا رہی ہے تو بات کریں اگر ہندی کی ایڈوانس بوکنگ کی ڈے تھری پر تو ہندی میں بھی اس مووی کو دو ورجن میں ہی ریلیز کیا جائے گا ہندی ٹوڈی اور ہندی آئی ایم ایکس تو ہندی ٹوڈی والے ورجن کے اگر میں بات کروں تو دو لاکھ پچاسی ہزار ترین سٹھ ٹکٹ اس نے سولڈ کیے ہے جو کہ بڑا نمبر ہے دو سو چوالیس روپے اس کی ایوری ٹکٹ پرائس رکھا گیا ہے اور اس مووی کے پاس شوز بہت ہی اچھے ہیں سات ہزار سات سو باسٹھ شوز جو کہ اچھے شوز ہیں کیونکہ اس مووی کے ساتھ جو ہے وہ بڑی ہندی مووی لگی ہوئی ہے ڈنکی اگر ڈنکی نہ لگتی ہے اس مووی کو داس ہزار سے بھی زیادہ شوز مل جاتی اور یہ ایڈوانس بوکنگ آپ لوگ ابھی تک تین لاک ٹکٹس کے آس پاس دیکھ رہے ہوتے کلیکشن کی بات کی جائے تو پانچ کروڑ چھپان لاکھ روپے کی ایڈوانس بوکنگ کلیکشن اس نے ہندی ٹوڈی سے کار لیا ہے جو کہ بہت ہی بڑا نمبر ہے ہندی آئی ایم ایکس کی اگر بات کی جائے تو ہندی آئی ایم ایکس سے اس نے بارہ سو پنتالیس ٹکٹس اول کار لیا ہے چھے سو اٹالیس روپے ایوری ٹکٹ پرائس اور سینتیس شوز ہے اس مووی کے پاس ہندی آئی ایم ایکس میں اور آٹھ لاکھ روپے کی ایڈوانس بوکنگ کلیکشن اس نے ہندی آئی ایم ایکس سے کار لیا ہے تو آپ بات کر لیتے ہیں مووی کے انہیں ٹوٹل کی طرح کلیکشن کار لیا ہے یہ تو میں نے آپ لوگوں کو الگ الگ ایڈوانس بوکنگ بتا دی ہے ساری لینگوڈیز کی تو اب میں آپ لوگوں کو کوئی ایک ساتھ ساری لینگوڈیز کی ملا کر ایڈوانس بوکنگ کو ٹکٹ بتا دیتا ہوں تو ٹوٹل اگر میں ٹکٹ کی بات کروں ہندی تمیل تیلگو کنڈو اور ملیالم کے ملا کر تو نو لاکھ اکسٹھ ہزار پانچ سو بہتر ٹکٹ سے اس نے سولڈ کار لیا ہے جو کہ بہت ہی بڑا نمبر ہے اپنے ڈے تھری پر ہے اور وہی اگر میں آپ لوگوں کو شوز بتاؤں تو سولہ ہزار ایک سو ساتھ شوز ہیں کل سے زیادہ اس مووی کو شوز ملے ہیں کل پنترہ ہزار شوز سے آج سولہ ہزار ایک سو ساتھ شوز ہے اس مووی کے پاس ہے کیونکہ سنڈے بھی ہے اور سنڈے کو آپ لوگوں کو پتہ ہے پابلک نکلتی ہے ساری ہی موویز دیکھنے کے لیے اور ٹوٹل آپ لوگوں کو ایڈوانس بوکنگ کلیکشن بتاؤں تو وہ نکل کر آیا ہے اکیس کروڑ آٹھ لاک روپے جی ہیں کل سے زیادہ اس مووی کا ایڈوانس بوکنگ کلیکشن نکل کر آیا ہے ڈے ٹو پر اس مووی کی ایڈوانس بوکنگ ہوئی تھی لگ بگ انیس کروڑ روپے کی اور آج ہوئی ہے اکیس کروڑ آٹھ لاک روپے کی جو کہ بہت ہی اچھے نمبر ہے اور بہت ہی امپریسیو نمبر ہے تو آپ بات کر لیتے ہیں یہ مووی کتنا کلیکشن کرنے والی ہے آپ نے آج ڈے تھری پر تو گھر اگر میں آپ لوگوں کو پرڈکشن بتاؤں تو کال جو مووی کی ایڈوانس بوکنگ تھی وہ تھی انیس کروڑ روپے اور اس سے جو ارلی ایسٹیمیٹ نکل کر آیا ہے وہ ہے ساٹھ کروڑ روپے پچپن سے ساٹھ کروڑ روپے ساٹھ کروڑ ہی ہم نے مانا ہے بھی تک افیشل کلیکشن نہیں آیا تو پچپن سے ساٹھ کروڑ کا ارلی ایسٹیمیٹ اس کا نکل کر آیا ہے تو آئی تو ایڈوانس بوکنگ تھوڑی سی زیادہ ہوئی ہے تو ہم لوگ مان سکتے ہیں ساٹھ سے پیانسٹھ کروڑ روپے یہاں گئی ساٹھ سے پیانسٹھ کروڑ روپے کا یہ جو ہے نیٹ کلیکشن صرف اور صرف انڈیا سے کرنے والی ہے یہ گروس بنے گا لگ بگ اسی کروڑ روپے اور آؤ اسیز بھی بیس پچیس کروڑ تو دے ہی دے گا تو آپ لوگ مان سکتے ہو یہ ڈے تھری پر بھی سو کروڑ سے اوپر جانے والی ہے کچھ بھی کارلو یہ سو کروڑ سے اوپر کمانے والی ہے جو کہ بہت ہی امپریسیو نمبر ہو پہلے تین دنوں میں لگاتار سو کروڑ روپے کمانا یہ بہت ہی بڑی بات ہے کسی بھی مووی کے لیے باقی مووی کے ریویوز کی بات کی جائے تو مووی کو ریویوز اچھے دیکھنے کو ملے ہیں سیونٹی پرسنٹ پوزیٹیو ہے تھرٹی پرسنٹ آپ لوگ مکس مان سکتے ہو آپ لوگوں نے اگر مووی دیکھ لی ہے تو کمینڈ میں بتاؤ آپ کو مووی کیا سی لگی ابھی تک نہیں دیکھیں تو ایک بار ضرور دیکھنا ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر بھی ضرور کارتے نہ تو گئیس پھر ملتے ہیں کسی اور نئے ویڈیو کے ساتھ